اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں کو اللہ کا شکر ہے جناب اور ریحان ٹھیک نہیں ہے ابھی یہ انہی کے کپڑے میں دکھا رہی ہوں نے ایک سے لے کے آئی تھی بہت سوفٹ سے ہیں یہ تو یہ جو ہیں وہ ابھی جو ان کو نکلا ہوا ہے آپ کو پتہ یہ میں نے سب کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے اس وجہ سے ان کو سوفٹ سوفٹ کپڑے چاہیے اور میرے پس کوئی بھی ٹائم نہیں ہے میں نے سارے کپڑے بھی دھوئے ہیں دھوکے میں نے بس ان کو فولڈ کر کے یہاں پہ رکھ دیا ہے بعد میں پریس کروں گے اور سنبھالوں گی کافی سارے کپڑے اس ویک میں اکٹھے ہو گئے ہیں ورنہ میرے کپڑے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے میں ساتھ ہی ساتھ دھوتی ہوں اور پریس کرتی جاتی ہوں لیکن ابھی جو ہے نا بچوں کی حالت کی وجہ سے نا کپڑے سارے خراب ہوئے ہیں ریحان کے یونی فارم جو تھے وہ میں نے ذرا فریش کر دیئے تھے میں نے کہا چھوٹیاں ختم ہونے والی ہیں تو تھوڑے سے دوبارہ دھوکے فریش کر دیتی ہوں ویسے ساف ہی پڑے ہوئے تھے لیکن پھر بھی ذرا فریش ہو جائیں تو اچھے لگتے ہیں ساتھ سمر آ گیا اب ویسے بھی پتہ نہیں جمپر یوز ہوں گے نہیں ہوں گے اچھا میں نے کچھ شاپنگ کی ہے پرائیم آرک سے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتی ہوں پرائیم آرک میں لگی ہوئی ہے سیل آپ کو بتے یہ سیل کا آپ کی بہن کو پتہ چلے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں لونہ اچھا یہ میں نے پہلے سے ہی لا کے رکھی ہوئی تھی لیکن میں نے شیئر نہیں کی تھی آج میں نے سوچا میں ویڈیو میں شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ جب لاس ویڈیو میں نے شیئر کی تھی اس پہ کافی سارے کامنٹس آئے تھے کہ میں نے وہ شیوز کہاں سے بائے کی ہیں تو وہ میں نے پرائیم آرک سے بائے کی ہیں جناب اور پرائیم آرک پہ سیل لگی ہوئی تھی وہاں سے میں نے لیا میں نے شیئر نہیں کیا کیونکہ رمضان تھا اور بلکل ہی مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا ان کی ویڈیو بنانے کا اور میں نے ابھی سوچا کہ میں ویڈیو بنا لیتی ہوں لیکن یہ میں نے پرائیم آرک میں چیک کی ہیں یہ ابھی بھی ہیں سیل پہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی آپ کو کوئی مل جائے ویسے سائزز کا کافی مسئلہ تھا کچھ شیوز میں سائز ختم ہو چکے ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ ان میں مجھے سائز مل گئے تھے میں نے اپنے لیے بھی لیا اور جو میرے گھر گیس ٹائم یہ میں نے آپ کو بتایا ان کے لیے بھی میں نے لیا اور آپ اس کی پرائیس چیک کریں پہلے یہ ٹین پاؤنڈ کے تھے اور مجھے ٹو پاؤنڈ کے ملے ٹو پاؤنڈ میں کوئی تھپڑ بھی نہ مارے لگیں یہ شیوز میں گئے جو کہ بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ اچھا یہ جوتا جو ہے نا سمر میں بہت ہی پیارا لگے گا اور اس کا کلر میرے ہارٹ فیوریٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس آگے بھی اس طرح کے بیگز اور جوتے ہوتے ہیں میرا بہت فیوریٹ کلر ہوتا ہے پنک نوٹ جو ہے وہ میرا ہارٹ فیوریٹ ہے اور یہ پہن کے بھی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے میں نے کوئی کپڑے وغیرہ چین نہیں کیے بلکل گھر کے کپڑوں میں ہوں میں نے کہا چلو کوئی باتنی ویڈیو بنا لیتی ہوں سب کو بتائیے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے تو اتنا بھی پریزنٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے میں آپ کے ساتھ شاپنگ شیئر کر دیتی ہوں بس آپ مجھے بتائیے کہ کون سا جوتہ سب سے اچھا اور کون سا پیارا لگ رہا ہے مجھے یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے خیر میں نے دو جوڑے لیے اور دو جوڑے جو ہیں وہ ان کے لیے لیے جو میرے گھر میں گیسٹ آئی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے لیے مطلب لیے تو یہ جناب ان کے لیے بہت ہی پیارا ہے اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے اور اس میں ایک ہی جوتہ بچہ تھا اور جو دوسرا میں نے اٹھایا ہے وہ میرے لیے اس میں بھی ایک ہی بچہ تھا سائز مطلب کہ وہ شوز تھے لیکن سائز نہیں تھے تو یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے میرا یوکے کا سکس نمبر ہے پاؤں کا اور جو میرے گھر گیسٹ ہے مزے کی بات ہے ان کا بھی سکس نمبر ہے تو پھر انہوں نے وہ والا لیا ہے اور میں نے یہ والا لیا ہے مجھے اس کا پرنٹ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور ان کو اس کا کلر بہت اچھا لگا تھا تھوڑے کم فیسش چاہیے تھے تو پھر لے لیے میں نے یہ لاس باغ میں میں نے پہنا بھی تھا اور سب نے بہت پوچھا کہ یہ کہاں سے لیا ہے تو میں نے کہا چلو میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ کہاں سے لیا ہے جناب یہ پرائیم آگ سے لیا ہے آپ لوگ ضرور چیک کیجئے کہ آپ کو مل جائے گا یقینا بہت ہی اچھا یہ اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تھری پاؤنڈ کا ملا ہے یا فور پاؤنڈ کا ملا ہے مجھے اب صحیح طرح نہیں پتا کیونکہ اس کی پرائیس میں نے اتار دیا لیکن یہ پانچ پاؤنڈ سے کم میں ہے ای تینک تھری پاؤنڈ کا ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ دو پاؤنڈ کا ہے اور یہ جناب یہ بھی پہن کے بہت پیارا لگتا ہے اگر اس میں آپ کو سائز ملتا ہے تو آپ یہ والا لے لیں یہ بھی بہت ہی پیارا لگتا ہے پاؤن میں پہن کے اور اس کا سٹائل جو ہے وہ بہت پیارا ہے اور یہ کمفی بھی بہت ہی زیادہ ہے مطلب کہ آپ نے لانگ چل کے جانا ہے کہیں پہ وارک شاک کے لئے بھی بہت بیسٹ آئی ہے تو مجھے اس طرح کے کمفیٹیبلشپ بہت پیارے لگتے ہیں ہم بہت اچھے لگتے ہیں دونوں جوڑے بہت کمفیٹیبل ہیں اور جو دوسرا والا چپل ٹائپ ہے وہ تو ہے ہی بہت پیارا تو اگر آپ لوگوں نے رینا ہو تو چیک کی تھی کہ میں نے کچھلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس کے بعد یہ ریحان کا ایک اور جوڑا ہے یہ جو میں نے منگوایا ہے ٹیسکو سے اور کیونکہ ریحان کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا نکلا ہوا ہے یا مجھے اس کا نام ہو جاتا ہے ویڈیو بناتے ہوئے ہاں جی ٹکن پاکس ہوئے ہوئے ریحان کو تو اس وجہ سے وہ کوئی کپڑے ایسے ویسے نہیں پہن سکتے ہیں تو ان کے لئے جو ہے یہ سوفٹ والے کپڑے جو بلکل کارٹن کے ہوتے ہیں وہ کھلے کھلے سے منگوایا ہیں اور سائز بھی ایک ایک بڑا منگوایا ہے تاکہ وہ آرام سے پہن سکیں اچھا جناب افتاری میں آج جناب دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کوئی افتاری میں ویڈیو نہیں بنائی میں آپ کو ایسے دکھا دیتی ہوں کہ فروٹ چاٹ ہے ساتھ میں دہیں بڑے اچھا یہ میٹھے دہیں بڑے ہیں جو کہ بہت مزکے بنتے ہیں ساتھ میں دو طرح کے بنائے ہیں پھیکے بھی بنائے ہیں لیکن یہ جو ڈونگے میں یہ میٹھے ہیں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھے لگیں گے پہلے جناب میں پھیکی بنا دیتی لیکن میں یہ حضرت نے کہا کے میٹھے بنائے پھر میں نے کہا چلن ٹھیک ہے بناتے ہیں تو جو میرے گھمی گیس ٹائم ہی انہوں نے بنائے تھے اور بہت مزکے بنے تھے تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے آپ لوگ ضرور چیک کیجئے گا آپ کو اچھے لگیں گے اس کے بعد جناب تھوڑا سا ملک شیک کیونکہ آپ کو تھوڑی سی طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ فروڈ چارٹ نہیں کھایا جاتا تو ان لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ میل شیک لے لیا کریں افتاری میں لے لیں اگر افتاری میں نہ لینے ہونا تو پھر سہری میں لازمی لے لیا کریں یہاں پہ میں بنا رہی تھی تھوڑا سا میں نے ریحان کے لیے بھی بنانا تھا ان کو بھی دینا تھا تھوڑا میں نے سوچا فرحان کو ٹرائے کراؤں گی حیر فرحان نے نہیں پیا لیکن ریحان کو تھوڑا سا زبردستی میں نے پلایا تھا کیونکہ میں نے ایسے پاکستان میں جب بات ہو رہی تھی تو امی یہی کہہ رہی تھے کہ ان کو کوئی طاقت والی بھی چیزیں دیں کیونکہ بچہ کھا پی نہیں رہا ریحان بلکل کچھ بھی نہیں کھا پی رہے ہیں ان کا موہ اندر سے بلکل خراب ہو چکا ہوا ہے تو اس لیے پھر میں ساگو دانا کبھی بنا لیتی ہوں کبھی کسٹڈ بنا لی ہوں پھر ملک شیک تھا میں نے کہا چلو یہ ٹرائے کراتی ہوں تو یہ ہے کہ دو تین گھونڈ بھی دیئے تھے چلو دو تین گھونڈ سے بھی بچے کو کچھ تو طاقت ملتی ہے اس کے بعد میں نے کھچری بنائی تھی ریحان کے لیے بہت ہی سافٹ کر کے اس کے ایک دو چمچ میں نے ٹرائے کیے تھے لیکن مون کا اتنا گلہ ہے نا کہ ان کو کھانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو میں زبردستی بھی نہیں کر لی ان کے اوپر ہی چھوڑا وائی جوس ہو گیا کسٹڈ ہو گیا ساگو دانہ ہو گیا ان کے ایک ایک دو دو چمچ میں دے رہی ہوں کہ چلو اٹلیس تھوڑا سا رام آ جائے پہلے تین چار دن کہتے ہیں بہت ہارڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر میں جو ہوں وہ تھوڑا ہاتھ ہولا ہی رکھ رہی ہوں کھلانے پہ لانے میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بے شک ایک ایک چمچ لیں لیکن لیتے رہیں بس کچھ نہ کچھ تاکہ ڈی ہائیڈریٹ بھی نہ ہوں اور باڈی میں جو ہے فوڈ کی کمی بھی نہ ہو تاکہ دوائی میں ٹائم کے ٹائم دے سکوں اس کے بعد جن آپ مجھے کسی نے کومنٹ سیکشن میں ایک لوشن بدایا تھا جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے بہت زبردست وہ لوشن ہے اس کی ویڈیو میں نے بنائی نہیں میں اس کو نیکس لاغ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ضرور اگر کسی کے بچے کے ساتھ وہ مسئلہ ہو تو آپ نے فورن سے وہ والا لوشن لینا ہے سب سے پہلے تو ان سبسکرائبر کا بہت 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 زیادہ شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا مجھے بتایا اس کے بارے میں مجھے آپ یقین کریں میرے دل سے نا جب بھی میں اس لوشن کو یوز کرنی ہوں تو میرے دل سے آپ کے لئے بہت زیادہ دعا نہیں کر دی اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے آمین سم آمین وہ بہت زبردست قسم کا لوشن ہے ریحان کو نا خارش اس کے ساتھ بلکل ختم ہو گیا ورنہ ریحان بہت رو رہے تھے بہت تنگ ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ ایسے ڈرائے ہو گئے سارے جتنے بھی وہ دانے تھے تو بہت وہ اچھی اچھا لوشن ہے انشاءاللہ میں نیکس لوگ میں ضرور وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ جناب بن رہا ہے ملک شیک یہاں پہ میں نے یوز کی ہے اس میں سٹرابیری ایپل اور بنانا اور تینوں کو ڈال کے پھر میں نے دودھ ڈالا تھا اس میں دودھ ڈال کے تھوڑی سی چینی بھی ڈالی تھی کیونکہ ملک شیک تھوڑا میٹھا اچھا لگتا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا تھوڑی سی چینی میں نے ڈالی تھی تاکہ شگر جو ہے نا اپنے حساب میں ہی رہے وہ ڈال کے میں نے اس کو بس بلینڈ کر لیا تھا بہت ہی مزیدار قسم کا یہ بنا تھا آپ لوگ ٹرائے کیجئے اگر رمضان میں اور کافی زیادہ اس سے انرجی ملتی ہے اور ہیلتھی بھی بہت زیادہ ہے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے بس جناب یہی تھا میرا آج کا ولاغ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے تو اپنے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہوا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ولاغ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ یہ میں بچوں سے بچ کے یہاں پہ جناب بنا رہی تھی ولاغ اور دور ہوا اتنے زور سے کیونکہ افتاری آگئی تھی میری فرنڈ نے افتاری بیجی تھی تو ان کے ہزبنٹ تھے اور میں دور کے آگئی بیٹھی ہوئی تھی خیر جناب بس یہی تھا میرا آج کا چھوٹوں سا ولاغ چھوٹوں سا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے تو اپنے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہوا تھا آج کل دھوب بہت اچھی ہے تو میں نے سارے کپڑے جو ہیں وہ باہر پھلائے ہوئے تھے کیونکہ ریحان کی وجہ سے میں بیڈنگ جو ہے وہ روزانہ چینج کر دی ہوں ان کے بیڈروم کی کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ کسی قسم کے کوئی جرسیم نہ ہو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ریحان کی جگہ فرحان بھی وہیں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر میں نے یہ سارے جو ہیں وہ روزانہ صبح اٹھ کے ریحان کے کپڑے اور یہ چینج کر دیتی ہوں اور پھر ان کو واش کر کے باہر پھلا دیتی ہوں آپ سب ریحان کیلئے بہت زیادہ دعا کیجئے گا کہ اللہ جی چلتی سے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے اور سب نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ فرحان کو بلکل بھی نہ ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ وہ بھی بیمار ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ